اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹیک ٹاک ہوں گے آج ہم لوگ بہترین سے شوار میں گھر میں تیار کرنے جا رہے ہیں یہ بزار سے بہت زیادہ سستے بھی پڑتے ہیں اور یہ مٹیریل بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ساف سترا ہے اچھا ہے ہم کچھ سے اس کو تیار کرتے ہیں یہ بہت زبردست اور مزیدار ساف ستری چیزوں کے ساتھ ہم لوگ گھر میں تیار کرتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کیسے بن رہا ہے یہ سب سے پہلے میں نے چکن لیا ہے بون لیس چکن لیا ہے ون پو اس کو میں چھوٹے چھوٹے اس طرح سے پیسیز میں کاٹ لیا ہے اب ہم اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے اس میں چیزیں ڈالتے ہیں 4 ٹی سپون میں نے اس میں دہی کے ڈال دیئے اور ساتھ میں اس میں نمک ایڈ کر دیا اور ساتھ میں اس کے تھوڑی سی لال میچ ایڈ کر دی اس میں اور ساتھ میں ڈال دوں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ اچھا لگتا ہے اس میں تھوڑا سپائسی سا بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں ڈالوں گے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا سویہ ساوس اس میں 2 ٹی بل سپون اس میں ڈال رہی ہوں ساتھ میں 2 ٹی بل سپون اس میں چلی ساوس ڈال رہی ہوں اور 2 ٹی بل سپون ہی اس میں ڈال دوں گی ون کر کے جی یہ ڈال کے اس طرح سے اس کو میں رکھ دوں گی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایسے ساری بہترین سا سارے چکن کے ساتھ ساری چیزیں لگ جائیں بہترین سا مکس کر کے رکھ دیا ایک سائیڈ پہ اور دوسری سائیڈ پہ پتلے پتلے کھیرے کاٹ لیے شوارمی کے اندر لگانے کے لیے اور اس میں ونگر ڈال دیا ونگر ڈال کے اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں گے جی یہ ونگر ڈال کے اس میں میں نے ٹماتر بھی بعد میں ایڈ کر لیا تھا آپ چاہیں تو اس میں ویجیٹیبلز گاجرے وغیرہ بھی میں نے کھیرے لیے اور یہ رکھ دیئے سائیڈ پہ مرینیٹ ہونے کے لیے اب میں بناتے ہیں ہم لوگ شوارما سوس اس کے لیے میں نے چیلی فلاکس لیے تھوڑا سا اس میں سویا سوس ڈالا ساتھ میں ٹماتو کیچپ اس میں ڈال رہی ہوں اس طرح سے اپنے ساتھ سے کر لیں آپ لوگ جتنی ضرورت ہے آپ کو ساتھ میں مائنیز اس میں ڈال دیا اور اس کو بعد میں اچھی طرح سے مکس اپ کر کے یہ بہترین سا شوارما سوس ہمارا تیار ہو رہا ہے اس کو مکس کر لیں ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں یہ لیں جی یہ تیار ہو گیا شوارما سوس اب ہم نے ایک پین لیا اس میں میں نے اتنا گھی لے لیا اس کو میرینیٹ چکن جو ہو چکا تھا اس کو فرائے کرنے کے لیے تو ٹیبل سپون گھی لے لیا تھا یہ میرینیٹ ہو چکا ہے اس کو اب ہم اس میں فرائے کریں گے سارے پیسز اس میں ڈال دیئے اور اچھی طرح سے میڈیم سی فلیم پہ اس کو فرائے کرنا شروع کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فرائے ہو رہا ہے آہستہ آہستہ یہ جو اس میں پانی ہے نا وہ سارا خوشک ہو جائے گا اور یہ تب تک چکن بھی اچھی طرح سے پک جائے گا یہ دیکھیں اب چکن پک رہا اپنی رنگر چینج کر رہا ہے اب پانی سارا خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں صرف اس میں گھی باقی ہے ہلکا سا اور یہ چکن بہترین سا تیار ہو گیا ہے بلکل اچھی طرح سے پک چکا ہے اس کو چاہیں تو آپ باریک بھی کر سکتے ہیں ریشے بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں نے ہلکا سائلی کیا پین کو اور اس میں یہ شوارما بریڈ میں نے ڈالی یہ دو سائیڈ اس طرح کی ہوتی ہیں یہ سائیڈ میں پہلے گرم کروں گی کیونکہ اس سائیڈ پہ بعد میں ہم نے مٹیریل سارا لگانا ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے یہ بعد میں گرم ہو جائے گی یہ فرانٹ سائیڈ کو گرم کر لیا اور اس کے اوپر اچھی طرح سے شوارما سوس جو ہم نے بنائی تھی وہ اس کے اوپر لگا دیں گے ایسے سارا لگا کے اب ہم اس میں یہ جو کھیرے اور ٹماتر میں نے مارینیٹ ہونے کے لیے یہاں رکھے تھے سرکے میں وینگر میں اس میں رکھے تھے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی یہ لگا دیئے اور ساتھ میں میں نے جو مٹیریل تیار کیا تھا شوارما کے لیے وہ یہاں لگا دیا بہترین سا مٹیریل لگا کے یہ ہمارا تیار ہو گیا شوارما اس کو اب ہم ریپ کریں گے اچھی طرح سے بٹر پیپر لے لیں یا دوسرا پیپر بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں اس میں بہترین سا ریپ کر کے ہم اس کو کھائیں گے مٹوں میں تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی زبردست شوارما ساف ستھرا اور اچھی چیزوں کے ساتھ ہم نے گھر میں تیار کیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی